بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو سیڈکوگن سیکرٹس آج سیڈکوگن سیکرٹس میں ہم بنائیں گے آلو کا کیمہ آسواری کیمہ آلو بنائیں گے ہم آلو کا کیمہ نہیں بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس ریسیب کے ساتھ آپ نے ضرور اس کو بنانا ہے کیونکہ جب بھی میں گھر میں بناتی ہوں تو میں اسی میتھر سے بناتی ہوں اور سب کو بہت پسند آتا ہے تو آپ اسی میتھر سے بنایئے گا بہت آسانی سے بن جاتا ہے جلدی بن جاتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو اس کے لئے ہمیں والی تکیمہ چاہیے جو بھی آپ نے بنانا ہے مٹن کا ہو یا بیف کا وہ آپ نے اچھے سے ووش کر لینا ہے اور اس کا پھر پانی نکال دینا ہے اور اس میں آپ نے پھر ایک پیسٹ بنا لینی ہے لسن ادرک اور ہری ویچوں کی وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے تماٹر ایڈ کرنے اس میں دو سے تین جتنے آپ نے ڈالنے ہیں میں نے اس میں تین عدد ڈالے ہیں اور پیاز ہم نے اس میں ڈالنے ہیں دو بڑے پیاز میں نے لیے ہیں وہ میں نے اس میں کارکی ہیں اور یہ کچھ سیمپل سے مسالے اس میں جائیں گے نمک لال میرچ حلدی دھنیا پاوڈر تھوڑا سا زیرہ دار چینی اور بڑی لچی ایک لاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو اچھ سے مکس کر لیں گے اور ککر کو ہم بند کر کے رہ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ میڈیم سے ہائی پہ میں نے اس کو رکھا ہے بارہ منٹ تک پھر میں اس کو بند کر دوں گی اور چیک کر لوں گی کہ پانی ہے کے نہیں اگر پانی ہو تو پھر آپ آلو کے ساتھ اس کو ڈرائے کر لیجئے تاکہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور آلو بھی گل جائے جیسے پانی سے ڈرائے ہوگا پھر ہم اس میں گھی بھی ایٹ کر دیں گے میں نے اس میں دیسی کی ایٹ کیا ہے آپ اس میں ایٹ کرنا ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں یا دیسی کی تھوڑا سا ایٹ کر لیں باقی ایٹ کر لیں تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے جب اچھے سے ہمارا یہ بھون جائے گا کیمہ اور آلو تو پھر ہم اس میں شملا میرچ کاٹ کر تین سے چار اور ہری میرچیں ایک سے دو کاٹ کر بھریک بھریک تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے ساتھ اور سوڑی سی کالی میرچ بھی ایٹ کریں گے ٹی سپون لان میرچ ہمیں دوڑی سی کم ڈالی تھی تو لاسٹ میں پھر ہم اس میں کالی میرچ ضرور ایٹ کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا فلیور آتا ہے اب نمک کالی میرچ اس کا چیک کر لیں کتنا ہے تو پھر اس میں ایٹ کر دیں لاسٹ میں اگر آپ اس میں پانی اور ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں لیکن مجھے اسی طرح پسند ہے تھوڑا سا یہ بہت مزے کا کیمہ تیار ہو گیا ہے دھنا ہوا اس کو آپ روٹی اور چاولوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ادرک ڈال کر اس کو سرب کیجئے ادرک کو بھی آپ بری بری کٹ لیں کوئی بھی سائلن جب آپ سرب کریں تو لازمی اس کے اوپر اس طرح گانش کر دیا کریں ادرک یا ہاری ملچوں کی تو وہ بہت بیاری لگتی ہیں چار چاند لگ جاتے ہیں کھانے کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو میرے چینلز پر نئے ہیں چینل کو دو سبسکرائب کر دیں اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسپیز کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا و میاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی